بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین سلام علیکم ناظرین افغانستان میں صورتحال امن کے حوالے سے تیزی کے ساتھ تبدیل ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے اگرچہ دوہا میں جو مذاکراتیں اس کا آباس تو ہو چکا ہے کچھ بریک کے بعد لیکن ابھی تک اس پہ کوئی خاطرخواہ پیش رکھ نہیں ہوئی ہے اور دوسری طرح افغانستان میں جو ہے وائلنس یعنی تشدد میں بے پناہ اصافہ بھی ہوا ہے ایسی صورتحال میں جب نئی بائیڈن ایڈمنسٹریشن آئی تو ان کو یہ احساس تھا کہ یکم مائی تک جو ہے یا یکم مائی با یکم مائی جو ہے امریکہ اور انٹرناشنل سارے فورسز جو ہے اکارڈنگ ٹو ایگرمنٹ وہاں سے نکلنے بھی تھے کیچ نوٹی ٹو سیچیویشن تھی اگر امریکہ نے نکلنا تھا تو ہو سکتا تھا کہ تالبان اندرونی یا افغان فورسز یا افغان حکومت کے خلاف جو ہے ان کی کاروائیوں میں تیزی آجائے اگر نہ نکلتا تو یہ بھی ہے کہ امریکی فورسز انٹرناشنل فورسز پر حملوں میں تیزی آجائے اس صورتحال میں امریکہ نے جو ریویو کا فیصلہ کیا تھا بائیڈن ایڈمنسٹریشن نے ابھی دوبارہ ظلم خلیل ذات کو ہائی پر ایکٹیو کیا ہے وہ شٹل کرتا ہے بیٹوین دوہا کابل ان اسلام آباد کوشش کر رہا ہے کہ کسی طرح میں فاسٹ سے پہلے پہلے کوئی ارینجمنٹ کرے اس صورتحال میں امریکہ کی طرف سے ایک نئی پروپوزل آئی ہے امریکہ کے نئے سیکٹر خارجہ نے افغان حکام کو ایک لیٹر لکھا ہے جس میں ایک جاپ پیس ایگرمنٹ جسے کہتے ہیں امن کا ایک معاہدہ ان کے بلو پرنٹ جو ہے اس کو پیش کیا گیا ہے اس کے مطابق جو ہے کچھ لوگ ان کو بون ٹو کا نام دے رہے ہیں یعنی بون میں جو پروسس ہوا تھا دو ہزار دو میں اس کا جو ہے یہ بون ٹو کا پروسس کا نام دیا گیا ہے اور اس کے لیے ترکی میں جو اگلا اجلاع سے وہ چند ہفتوں میں ان کو پروپوز کیا گیا ہے اس جاپ کے مطابق افغانستان میں موجودہ حکومت کے بجائے ایک پاور شیئرنگ یعنی اختیارات کی تقسیم پر مبنی ایک عبوری حکومت قائم کی جائے گی اور طالبان فوری طور پر تین مہینوں کے لیے وہ سیس فائد کریں گے نیا آئین پر کام ہوگا اور اس نئی پاور شیئرنگ حکومت نے جس طرح بون میں ہوا تھا بون میں تو طالبان کو باہر رکھا گیا تھا لیکن ابھی بون ٹو میں جتنے بھی پانٹیز ہیں اتنک پولٹیکل اور کانفریکٹ والے سب کو بٹا کے سب کو ملا کے ان پر ایک آل پر مشتمل حکومت بنائی جائے گی تو یہ ایک نیا پروپوزل جو ہے ڈکرش افغانیتہ صاحب کی طرف سے جو سے بیانات آ رہے ہیں وہ ذرا یہ ہے وہ کہتا ہے کہ کسی بھی صورت اس کو یہ قابل قبول نہیں ہے وہ کہہ رہا تھا کہ جو بھی ہوگا نئے الیکشن سے ہوگا ساتھ ساتھ امریکہ نے یہ بھی حکومت کو میرے خیال میں دبیل پازوں میں یہ بتایا ہے کہ اگر میں فرسٹ کے جب پساری امریکی اور انٹرنیشنل فورسز نکل جائے تو ہو سکتا ہے کہ طالبان جو ہے وہ مزید علاقے یا ان کی تشدد میں لڑائے میں اضابہ بھی ہوگا اور وہ بائی فورس جو ہے وہ علاقے مزید علاقے لے سکتے ہیں اسی پروپوزل کی پریزنٹ حامد کرزیسہ اور دیگر افغان سیاسی قیادر جو حکومت سے باہر ہے اس نے اس کے ساتھ اس کو سپورٹ کیا ہے دوسری طرف رشیا بھی ایکٹیو ہوا ہے روس بھی کافی ایکٹیو ہوا ہے اور آئندہ چند دنوں میں روس نے بھی ایک بہت بڑا جو ہے ایک آل سٹیکھولڈرز پہ مشتمل کانفرنس ہو رہا ہے جس نے پاکستان ایران امریکہ چین وغیرہ سب کو دعوت دی گئی ہے وہاں پہ طالبان کو بھی دعوت دیا گیا ہے وہاں پہ افغان حکومت کو بھی دعوت دیا گیا ہے وہ بھی چاہتے ہیں کہ ایک انٹرم سیٹ اپ کے لیے کوئی آرینجمنٹ کرے کیونکہ دوہا کے مذاکرات وہ تو سائملٹینیسری چلتے رہیں گے ان کو سپورٹ کرنے کے لیے کیونکہ وہاں سے افغان افغان ٹاک سے ابھی تب کوئی خاطرخواہ ان کا نتیجہ سامنے نہیں آیا ہے تو یہ صورتحال ہے اور روس بھی چاہ رہا ہے کہ ایسی حکومت ہو جس میں طالبان کو فوری طور پر ان کو حصہ دیا جائے ایک انٹرم سیٹ اپ ہو اور اس انٹرم سیٹ اپ سال کے لیے دو سال کے لیے تین سال کے لیے جتنے بھی وہ ایگری کر گئے اور اس کے بعد وہ جو ہے باقاعدہ ایک کانسٹیوشن بھی بنائیں گے اور ساتھ ساتھ وہ نئے مذاکرات کریں گے تو یہ صورتحال ہے ایک طرف پر مائی کا مہینہ جو ہے وہ تیزی کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے یکم میں جو ہے وہ جلی سے آ رہا ہے دوہا میں آبان کے آتک جو ہے وہ بڑی سلو جا رہی ہے ڈاکرہ شرفانی اور طالبان ابھی تک اپنے پوزیشن پر آٹکے ہوئے ہیں اسی وجہ سے انٹرنیشنل کمیونٹی جس میں روس چائنہ امریکہ پاکستان ترکی ایران وہ ہائپر ایکٹیو ہوئے ہیں ظلم خلیزہ کو دوبارہ انگیج کیا گیا ہے تو یہ افغانستان میں جو نیا منظر نامہ سامنے آ رہا ہے ایپریل کا مہینہ جو ہے یہ بڑا کروشل ہے افغانستان کیلئے موسیقی